ہمیرپور شہر میں بجلی کی آنکھ مچولی سے آج کل دکاندھار پریشان ہو گئے ہیں اور پچھلے کچھ دنوں سے بجلی کی آنکھ مچولی کے چلتے دکاندھاروں کا ویب سائے بھی بھری طرح پر بھاویت ہو رہا ہے بجلی بیبھاگ کی اس طرح کی کارگزاری پر ستانی دکاندھاروں نے گہرا روش وقت کیا کچھ دنوں سے شہر کے گانڈی چوک اور آس پاس کے گھروں میں بجلی کے آنے اور جانے کی سمسیاں بڑھ گئی ہے حالانکہ لوگوں نے اس ببات بجلی بیبھاگ کو بھی افغد کروایا ہے لیکن سمسیاں جس کی تس بنی ہے تین سے چار گھنٹے تک بجلی بند رہنے سے لوگوں میں بھی خاصی پریشانی ہو رہی ہے ستانی دکاندھاروں میں پردیپ نے کہا کہ کبھی بھی دکان میں بیٹھے ہوئے بجلی گول ہو جاتی ہے اور تین چار گھنٹے تک بجلی بند رہنے کی سمسیاں بنی رہتی ہے انہوں نے بتایا کہ بیبھاگ کو بھی اس بارے میں کئی بار شکایت کی گئی ہے لیکن سمسیاں بنی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ جب مرجی ہوتی ہے تب بجلی بند کر دی جاتی ہے جس سے دکاندھاری پر بھاویت ہو رہی ہے گھنڈی چاہگ میں بجلی کے پتوں سے ہم اتنے پریشان ہیں دکاندھار جب بھی کوئی پتہ نہیں چلتا ہے کہ جب بھی دکان میں کشور ہوتے ہیں کہ کب بجلی چلی جائے بجلی ہر دن دو سے تین چار گھنٹے گھنڈی چاہگ میں بجلی کی سمسیاں ہے اس سمسیاں سے ہمیں پریشانی سے ہمیں مقدر لائی جائے بجلی بھاگ میں کوئی سننے والا ہے ہی نہیں ہے کملین پر ہم بھون کرتے ہیں تو کوئی اٹھاتا نہیں ہے اس سے سمبارک کریں جس جب مرجین کی ہوتی ہے وہ بھی بجلی بند کر دیتے ہیں اور یہاں پہ جو دکاندھاروں کی کوئی آواز نہیں چھتا ہے دکاندھاروں کی پرموک سمسیاں ہے کہ جب بھی گھراتی کا ٹائم ہوتا ہے تو بجلی کے لیے اٹھتے ہیں وہیں دکاندھار رجت کا کہنا ہے کہ بینے بتائے بجلی کٹ لگائی جاتے ہیں دکان میں رکھا دودھ دہیں بھی خراب ہونے کا خطرہ بن جاتا ہے انہوں نے بتائے کہ پچھلے کچھ دنوں سے بجلی گھول رہنے کی سمسیاں سے نقصان بھی اٹھانا پڑ رہا ہے جو بینہ بتائے کٹ لگتے ہیں تو اس سے سر بہت پرواہ پڑتا ہے ہمارے کام پر سر کسٹمر آتے نہیں ہیں دکان میں امدھیڑا جیسا لگتا ہے کیونکہ دکان پوری ہر جگہ سے بند ہوتی ہے اور لائٹی کے بغیرے سمان نہیں دیکھتا ہے اور دودھ بغیرہ سردے میں بغیرہ تو اس کو خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے تو اگر سرکار ہمارے کو پرشاشن پہلے سے ہمارے کو بتائے گی کب کٹ لگنا ہے تو ہم اپنے فریجوں کا تیمپریچر اور بڑھائیں گے اور تاکہ ہمارا سمان خلاب نہیں ہے وہیں بجلی بی بھاگ میں ایلڈیو اشونی پوری کا کہنا ہے کہ شہر میں بجلی کا بینہ وجہ بند نہیں کی جا رہی ہے اگر ہائی وولٹیج کی سمسے ہو تو بجلی بند کی جاتی ہے انہوں نے بتایا کہ اگر کہیں پر پیڑ وغیرہ گر جائے تو بجلی بند رکھنے پڑتی ہے انہوں نے کہا کہ لوگوں کی سہولیت کے لیے بی بھاگ لگتار اپنی سوائیں دے رہا ہے سر لوگوں کا حروب ہے کہ گاندی چوک نے بار بار لائٹ چلی جاتی ہے اگوشت کٹ ہے کیا کہیں گے سر بجلی بود کی طرف سے ایسے کوئی کٹ نہیں لگ رہے ہیں اگر بجلی بند ہو رہی ہے تو وہ ٹیکنکل فارس آتے ہیں جیسے برسات میں چیل کے ٹینییں گر جاتی ہیں لائن کے اوپر یا ہمارے فیوز اوڑ جاتے ہیں جب لوڈ بڑھ جاتا ہے اے سیز گیارہ لوگوں کا اس پر پیوز کرتے ہیں اس کو پلیس کرنے کے لیے دس پندرہ بھی لگ جاتے ہیں پلس جو ٹینییں گرتی ہیں یا ہماری 11 کے بھی لائن پلیس کرتی ہے تو اس میں آدمی کو جانے آنے میں پندرہ بھی سرنٹ آتا گھنٹا لگ جاتا ہے اس کو سٹور کرنے لیے لیے ادر وائز کوئی ہماری طرف سے اسپیشلی کاٹر نہیں لگایا جاتا ہے